حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان حضرات سے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک خوش رہے اس عمر خلافت کا کوئی شخص حق دار نہیں انہوں نے نام گنوائے علی عثمان زبیر طلحہ سعید اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ شل دیکھا جس کے ساتھ انہوں نے غزوہ اہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشمن کے وار سے پچایا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہزاب کے روز فرمایا کون شخص میرے پاس لشکر کی خبر لائے گا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری مخلص معاون ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص بنو قریضہ جائے اور ان کے متعلق خبر میرے پاس لائے میں گیا اور جب میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے فرمایا تجھ پر میرے والدین فدا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور شخص کے لئے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کرتے یعنی میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں نہیں سنا کیونکہ غزرہ اہد کے موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سعید تیر اندازی کرو میرے والدین تم پر قربان ہو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے راہ میں تیر چلانے والا میں پہلا عربی شخص ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس مدینہ آئے تو رات بھر جاگتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کوئی مرد صالح میرے لئے پہرہ دیتا اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز جھنکار سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے عرض کیا میں سعید ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہاں کیسے آئے انہوں نے عرض کیا میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوف سا پیدا ہوا تو میں آپ کے لئے پہرہ دینے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی پھر سو گئے